بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں زینب اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی روٹین بھی زینب تو آج کے اس ویلوگ میں ہم جائیں گے کراچی کی بہت ہی فیمس نیاری زہد نیاری کھانے تارک روٹ پہ اینڈ اس کے ساتھ ایک دو آئیٹم اور بھی ٹرائے کریں گے تو اس ویلوگ کو بالکل بھی سکپ مت کیجئے گا اینڈ تک دیکھیں گے آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا تو آئیے ویلوگ کو سٹارٹ کرتے تو اب ہم دیکھیں تارک روٹ کی سائٹ پہ جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم جائیں گے رول کھانے جو کہ تارک روٹ پہ بہت ہی فیمس رول ہے سلور سپون رول تو آپ جب بھی تارک روٹ پہ آئے ہیں اور آپ نے ٹرائے نہیں کیا تو اسے مست ٹرائے کیجئے گا بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے تو سٹارٹر کے طور پہ ہم پہلے وہی کھائیں گے جب بھی ہم تارک روٹ آتے ہیں شاپنگ کرنے یا ویسے بھی تو یہ رول ضرور کھاتے ہیں تو فائنالی دیکھیں ہم سلور سپون ریسٹورنٹ پہ پہنچ چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بورڈ لگاوا ہے بہت ہی پرانا تارک روٹ کا بہت ہی زیادہ رناؤنڈ ریسٹورنٹ ہے یہ رات کے بارہ بج رہے ہیں پھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کتنا زیادہ رش لگاوا ہے تو یہاں پر ہم گاڑی میں بیٹھ کر کھائیں گے ڈائننگ نہیں کریں گے اور بھی بہت زیادہ آئیٹم ہے بٹی رول کے لئے بہت ہی فیمس ہے تو یہاں پر دیکھیں مینیو آ چکا ہے مینیو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہر ٹائپ کی ورائیٹی ہے ہر ٹائپ کا آئیٹم آویلیبل ہے بٹ ہمیں یہاں پر چکن رول کا آرڈر کرنا ہے جس کے پرائز آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہی رول کا آرڈر کریں گے بکوز ہمیں نہاری بھی کھانی ہے اگر ہم دو رول کھا لیں گے تو پھر ہم سے نہاری نہیں کھائی جائے گی انہوں نے رول دیکھیں ہمیں سرف کر دیا تو ان کا سرف کرنے کا جو سٹائل ہے پٹی کولر ہے جنہیں املی کی چٹنی ہوتی ہے اور رول ہوتا ہے اور جگہ سے رول کھاتے دور رائیٹے وغیرہ وہ لوگ دیتے ہیں مگر ان کا سمپل سا سٹائل ہوتا ہے سرف کرنے کا اور ان کے رول کی سپیشلیٹی یہ ہے کہ ان کا پراتھا جو پوری پراتھا نہیں ہوتا توا پراتھا ہوتا ہے جو کہ بہت ہی پتلا ہوتا ہے اور ان کی جو چکن کا فلائیور ہے وہ بھی بلکل ہی ڈیفرینٹ ہے تو یہی ساری باتیں اس رول کو جو سب سے منفرد بناتی ہیں تو تاریک روٹ پہ جب بھی آپ آئیں تو سلور سپون پہ آ کر اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گا تو یہاں پر دیکھیں ہم نے رول کو فنش کر دیا تو بل پے کرنے کے بعد اب ہم آگے کی سائٹ پہ جائیں گے تو اب دیکھیں رول وغیرہ ہم کھار چکے ہیں ساڑھے بارہ کا ٹائم ہو رہا ہے تو ہمارا سیکنڈ سٹوپ جو ہے وہ زہید نیاری ہے تو ہم زہید نیاری کی طرف جا رہے ہیں زہید نیاری کا جو پہلا جو برانچ ہے فرسٹ برانچ جو ہے وہ صدر میں ہے اور اس کے بعد تاریک روڈ پین کی دوسری برانچ ہے تو کراچی کی سب سے زیادہ فیمیس نیاری ہے اور اس کا جو فلیور ہے وہ سب نیاریوں سے ڈیفرینٹ ہوتا ہے تو ابھی دیکھیں سگنل پہ ہم لوگ رکے میں اور اس کے بعد اب نیاری کی سائٹ پہ جائیں گے تو فائنالی دیکھیں ہم زہید نیاری پر پہنچ چکے ہیں تو یہاں پر بورڈ آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے نیو چینج کیا ہے زہید رسٹورنٹ کے نام سے ادر ویس پہلے ان کا بورڈ ہوتا تھا زہید نیاری کا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں رات کا تقریباً ایک پچھنے والا ہے پھر بھی کافی رش ہے اور اوپر کی سائٹ پہ جو فیملی ہال ہے اور نیچے آنلی جینٹس کا ہے تو یہاں پر آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں رش اور اگر آپ ایک بچے سے پہلے آئیں گے تو پھر تو بہت ہی کراؤنڈ ہوتا ہے بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں ملتی اور فیملی ہال میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ویٹنگ میں بیٹھنا پڑتا ہے اگر ہم جلدی آتے ہیں تو اسی لئے ہم لوگ لیٹ آئیں تو آپ دیکھیں ہم آکے بیٹھ چکے ہیں فیملی ہال میں ہم نے نیاری کا جو آرڈر کر دیا نلی نیاری کا تو گارنش کے آئیٹم جائیں وہ انہوں نے ہمیں سرف کر دی ہیں تو فائنلی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری نیاری آ چکی ہے تو لک وائز آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبدست ہے جب آپ آ کر کھائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کا فلیور کتنا زبدست اور ڈیفرینٹ ہوتا ہے عام نیاریوں سے تو یہاں پر ہم نے نلی نیاری مانگ آئی ہے ہم لوگ نلی نیاری مانگواتے ہیں یا پھر مغز نیاری مانگواتے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گی اسپیشلی کی نیاری میں جو یہ ہے نلی کی کونٹیٹی میں بہت زیادہ کم دی ہے آج ادروائز تو بہتر ہوتی ہے مگر آج بہت کم دی ہے تو سب سے پہلے میں میں یہاں پر تری کو تھوڑا سا ہٹا دوں گی لوگ تو کھا لیتے ہیں مگر مجھے پسند نہیں ہے تو میں ہلکا سا اس کو نکال دوں گی پلیٹ میں سے اور یہاں پر میں گارنش کروں گی ادرک ہریمیچو اور لیمن وغیرہ بکوز اس کے بغیر نیاری کا مزہ نہیں آتا کھانے میں اور نان ہم نے فیلال ایک ہی مگایا ہے بکوز یہاں پر ویٹر جو ہے وہ سرف کرتے رہتے ہیں گرمہ گرم نان تو اس لیے ایک ساتھ کوئی بھی نہیں منگواتا ہے ایدر وائس تھنڈے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی نیاری کو کھانا سٹارٹ کریں گے تو یہاں پر میں آپ کے ساتھ پرائز شیئر کرنا چاہوں گی یہ ہم نے جو سنگل پلیٹ منگوائی ہے تو یہ اگر آپ سادی منگوائیں گے تو یہ 350 کی ہے اور یہاں پر ہم نے نلی نیاری منگوائی ہے تو 5.30 کے پرائز ہیں سنگل پلیٹ کے تو نلی کے بنا تو نیاری کا مزہ ہی نہیں ہوتا جب آپ نلی نیاری کھائیں گے تو نیاری کا جو مزہ ہوتا ہے وہ دبالا ہو جاتا ہے آلموسٹ لوگ مگز والی بھی کھاتے ہیں مگر زیادہ تو لوگ نلی نیاری کو پسند کرتے ہیں اور ساتھ ہی ہم نے یہاں پر دیکھی کولڈنگ بھی مگوائی تھی تو یہاں پر دیکھیں جب تک ہم لوگ کھا کے فارغ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہال تقریباً خالی ہو چکا ہے بکوز ہم بہت زیادہ لیٹ آئے تھے یہاں پر تو یہاں کا ویو میں نے اس لیے لیا ہے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ یہاں پر بہت بڑا دیکھیں فیملی ہال ہے اسی ٹائپ کی دو پورشن ہیں ایک پورشن نہیں اس طرح کی دو پورشن ہے تو کافی بڑا سیٹ اپ ہے ان کا نیچے اور اوپر کا تو اب ہم بالکل پی کریں گے آگے کی سیٹ پہ جائیں گے تو اب دیکھیں ہم رحمت شیرن کی کلفی کھانے کے لیے آ چکے ہیں اور یہ زہد نیاری کے بلکل ساتھ میں ہی رحمت شیرن کی شاپ ہے تو ہم نے گاڑی میں آرڈر کیا ہے تو اسی لیے انہوں نے ہمیں ڈسپوزیبل باکس میں کلفی دی ادروائز جب ہم ریسٹورانٹ میں کھاتے ہیں تو پھر یہ باؤل میں دیتے ہیں تو کلفی آپ دیکھ سکتے ہیں لوک وائز کتنی یمی لگ رہی ہے یہاں کی کلفی بہت ہی زبدس ہوتی ہے اس کی سپیشلیٹی یہ ہوتی کہ اس میں کڑاوہ دودھ ہوتا ہے ادروائز ہم نے اور جگہوں سے بھی لے کر کھائی ہے کلفی سوئیوں والی تو آنلی کلفی اور سوئیوں ہوتی ہیں بٹ ان کی یہاں پر کڑاوہ دودھ شامل ہوتا ہے جس سے یہ اور بھی زیادہ کھانے میں یمی لگتی ہے اور مزیدار ہوتی ہے پورے کراچی میں اگر آپ کمپیر کریں گے تو سب سے بیسٹ کلفی یہیں کیے تو آپ جب بھی آئے تو یہاں پر ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ آؤٹ آف سٹی میں رہتے ہیں جب کبھی بھی کراچی آئے تو یہاں کی کلفی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بلکل بھی میس مت کیجئے گا میں اکثر یہاں پر آتی ہوں رات میں ڈینر کے بعد بکاوز مجھے یہاں کی سوئیوں والی کلفی بہت ہی زیادہ پسند ہے تو آپ کلفی کو ہم فنش کر چکے ہیں تو میں نے سوچا میں شاپ کا وزیڈ بھی آپ کو کرا دوں تو ان کی مٹھائی کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ یہ بہت ہی فیمس ہے رحمت شیری کی مٹھائی تو کوئی بھی اوکیجن وغیرہ ہوتا ہے تو ہم یہی سے مٹھائی لیتے ہیں بکاوز ہمیں یہاں کی مٹھائی بہت زیادہ پسند ہے اور ان کا اوپر کی سائٹ پہ جو وہ ریسٹورنٹ ہے جو کہ کنسٹریکشن کا کام ہو رہا ہے تو فیو منس سے جو ہے وہ بند ہیں ایدر وائز میں ڈینر کا ویلوگ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرتی تو ان کے ریسٹورنٹ میں ہر ٹائپ کے کھانے ہوتے ہیں فانس فوڈ اینڈ دیسی وغیرہ تو جب بھی ہم تاریخ روڈ پر آتے تھے تو یہاں پر ڈینر ضرور کرتے تھے بٹ ابھی کلوز کیا ہوا ہے انہوں نے سنڈے ان سیٹرڈے کو حلوہ پوری کا سیٹ اپ بھی رکھا ہوا ہے تو ہم اکثر یہاں پر ناشتہ کرنے بھی آتے تھے جب ریسٹورنٹ اوپن ہوا کرتا تھا تو جب کام کمپلیٹ ہوگا ریسٹورنٹ ریسٹارڈ ہوگا تو میں آپ کے ساتھ یہاں پر ڈینر کا ویلوگ ضرور شیئر کروں گی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کیکس وغیرہ رکھے ہیں بسکٹ وغیرہ بھی ہیں تو انہوں نے بیکری آئیٹم بھی رکھے ہیں کیک وغیرہ تو میں نے ابھی تک یہاں کے ٹرائے نہیں کیے بسکٹ ہم نے ٹرائے کیے تھے بہت ہی زبدس ہوتے ہیں اور یہاں کا نمکو تو اسپیشلی پورے کراچی میں ہی بہت ہی فیمس ہے اکثر میں یہاں سے نمکو وغیرہ لینے کیلئے آتی ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے پاس پینٹس ہیں سالٹیڈ اور اس کے علاوہ کوٹیڈ پینٹس پی ہیں جو کہ بہت زیادہ مزیدار ہوتی ہیں اور میٹھا چیورہ ہے مکس اسپیشل والا اور اس کے علاوہ باریک سیو ہے مکس نمکو ہے یہ سیلیکٹڈ آئٹم ہے جو میں نے آپ کو بتائیں اس کے علاوہ تو بہت ٹائپ کے ان کے پاس نمکو ہیں اور سارے ہی مزیدار ہوتے ہیں اور یہ جو کاجو والی نان کھتا یہ آپ نے دیکھی ان کی یہاں کی بہت ہی فیمس ہے یہ پیک کر کے بھی رکھتے ہیں تو مجھے بہت زیادہ پسند اکثر یہاں سے لیتی ہوں تو یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے دیزرٹ کا منیو لگاوا ہے تو یہاں پر کلفی کے علاوہ میٹھے میں ان کے پاس رزگلے ہوتے ہیں رسملائی ہوتی ہے ربڑی وغیرہ کافی آئٹم ان کے پاس ہوتے ہیں تو یہ میں نے آپ کے لیے لیا ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہاں پر میٹھے میں بہت کچھ ہوتا ہے تب ہم آفسی کی طرف جائیں گے تو اب دیکھیں ہم چار مینار چورنگی کے پاس پہنچ چکے ہیں بھر یہاں سے ہم ہم چارے گھر کی سیٹ پہ نہیں جائیں گے بکوز ہمیں چائے کی کی ریونگ ہو رہی ہے رات کو ہماری عادت چائے پینے کی تو ہم چائے پینے گے سب سے پہلے تو حسب عادت ہم کوئٹا علمگیر ہوتیل کے پاس آ چکے ہیں بکوز ہمیں یہی کی چائے پسندے تو ہم چائے کو آرڈر کریں گے تو اب یہاں پر دیکھیں ہماری گرمہ گرم اور سٹرونگ سی چائے جو ہے انہوں نے گاڑی میں ہمیں سرف کر دی ہے تو چائے پینے گے اور اس کے بعد ہم گھر کی طرح جائیں گے تو اسی کے ساتھ ہم اپنے آج کے اس ولوگ کو اینڈ کریں گے اور آج کے اس ولوگ میں جو کچھ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا یا ہیوپ آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائی گا اور میرے اسی طرح کے ڈیلی روٹین کی ولوگ کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لازمی سسکرائب کیجئے گا تو اگلے ولوگ تک کے لیے اللہ حافظ